یہ فلم ہالی ووڈ کی ان فلموں میں سے ایک ہے جنہیں ہالی ووڈ کی شان کہا جاتا ہے اور سب سے خوبصورت پارٹ اس فلم کا اس کی کہانی ہے جس میں اتنے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز ہے جو ان تک آپ کے دماغ کو الجھا کر رکھتے ہیں ہالی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ سائیکو اس کہانی کی شروعات میں ایک کپل کو دکھائے جاتا ہے لڑکے کا نام سیم ہوتا ہے اور لڑکی کا نام میریان یہ دونوں ہوتیل کے کمرے میں ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں میریان سیم سے کہتی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں پر سیم شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک اچھا گھر کھری سکے اسی لئے پہلے پیسے کمانا چاہتا ہے میریان واپس اپنے آفیس آ جاتی ہے یہ ایک ریل سٹیٹ کا آفیس ہوتا ہے یہاں پر ایک ٹوم نام کا آدمی آتا ہے جو اپنی بیٹی کے لئے گھر کھریدنا چاہتا ہے اسی لئے چالیس ہزار ڈالرز انہیں کیش دیتا ہے میریان کا باس بولتا ہے کہ تم ان پیسوں کو بینک میں جمع کر دو میریان اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سے کہتی ہے کہ پیسے بینک میں جمع کرنے کے بعد میں سیدھا گھر نکل جاؤں گی میرا سردر دو رہا ہے یہ کہہ کر وہ آفیس سے نکل جاتی ہے اور سیدھا گھر پہنچ جاتی ہے دراصل میریان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اپنا سارا سامان پیک کرتی اور پیسے لے کر سیدھا کیلیفورنیا کے لئے نکل جاتی ہے وہ خود فینکس ایریزونہ رہتی ہے اور اس کا بوائی فرن سیم جس نے آج اسے ہوتیل میں ملنے کے لئے بلائے تھا وہ کیلیفورنیا رہتا ہے اسی لئے میریان اب اس سارے پیسے لے کے کیلیفورنیا جاری ہے تاکہ وہ اسے شادی کر سکی پر جیسے وہ ریڈ لائٹ پر گاڑی روکتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کمپنی کا بوس جس نے اسے چالیس ہزار ڈالرز بینک میں رکھنے کے لئے دیئے ہیں وہ اس کی گاڑی کے سامنے سے جا رہا ہے وہ اسے گاڑی کے اندر دیکھ بھی لیتا ہے پر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا میریان اب یہاں سے آگے نکل جاتی ہے اور بہت لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد ایک جگہ سڑک کے کنارے وہ گاڑی لگا کر سو جاتی ہے اگلی صبح اسے ایک پولیس والا اٹھاتا ہے اور اس سے بات کرنا پوستاش کرنا شروع کر دیتا ہے میریان کے پاس چالیس ہزار ڈالرز ہیں اس کے بوس نے اسے دیکھ بھی لیا تھا اس لئے وہ گھبرا جاتی ہے اور اس کی گھبراٹ کو پولیس والا اچھی طرح سے بھاپ جاتا ہے اسے میریان پر شک ہو جاتا ہے وہ اس کا لائسنس مانگتا ہے ساتھی وہ اس کی نمبر پلیٹ بھی چیک کرتا ہے جو کہ اریزونہ کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ میریان کا لائسنس اسے لوٹا دیتا ہے میریان وہاں سے نکل جاتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ پولیس والا لگاتا اور اس کا پیچھا کر رہا ہے راستے میں وہ گاڑیوں کے ڈیلر کے پاس اپنے گاڑی روکتی ہے جہاں پر بہت ساری کیلیفونیا نمبر کی گاڑی ہوتی ہے اور اسے کیلیفونیا نمبر کی گاڑی چاہیے یہاں پر وہ نیوز پیپر بھی چیک کرتی ہے دراصل وہ یہ چیک کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی چوری کی خبر نیوز پیپر میں چھپی یا نہیں پر اس کی کوئی بھی خبر نہیں ہوتی تب اس سڑک کے دوسری طرف اس کی اسی پولیس والے پر نظر پڑتی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ ابھی بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے اب یہاں پر گاڑیوں کا ڈیلر آ جاتا ہے میرینوں سے بولتی کہ مجھے کیلیفونیا نمبر کی گاڑی چاہیے یہاں پر گاڑیوں کا سیلس مین بھی اس کی گھبرہات کو بھاپ جاتا ہے اور وہ جل سے جل نئی گاڑی لینا چاہتی ہے یعنی کی کیلیفونیا نمبر کی گاڑی لینا چاہتی ہے اسی لئے گاڑیوں کا ڈیلر کہتا ہے کہ میں تمہاری گاڑی لوں گا اور ساتھ میں تمہیں سات سو ڈالرز دینے ہوں گے جو کی ایک بہت بڑی قیمت ہوتی ہے پر میرین بینا کسی بارگیننگ کے مان جاتی ہے وہ واش روم میں جاتی ہے اور نوٹو کی گھڑی سے سات سو ڈالرز نکال کر اس گاڑیوں کے سیلس مین کو دے دیتی ہے اور یہاں سے کیلیفونیا نمبر کی گاڑی لے کر نکل جاتی ہے وہ کیلیفونیا نمبر کی گاڑی اس لئے لیتی ہے تاکہ اگر کوئی اس کی گاڑی کو نمبر کو چیز بھی کر رہا ہو تو وہ اسے پکڑ نہ سکے اب پولیس والا گاڑیوں کے ڈیلر کے پاس آتا ہے اور گاڑیوں کا ڈیلر سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے میریون نے ایک بڑی قیمت دے کر ساتھی اپنی پرانی گاڑی دے کر ایک پرانی گاڑی ہی کھری دی اور اب پولیس والے کا شک اور بھی پکہ ہو چکا ہے وہیں دوسری طرف میریون کو دکھایا جاتا ہے جو پورا دن گاڑی چلاتی ہے رات ہوتے ہوتے وہ بہت تھک جاتی ہے اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے باہر بارج بھی ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے سامنے ایک موٹل دیکھتا ہے جس کا نام بیٹس ہوتا ہے وہ اندر جاتی ہے جہاں پر اسے اس موٹل کا مالک ملتا ہے اس کا نام ہوتا ہے نومن بیٹس میریون اس سے پوچھتے کہ ہوتل میں کوئی کمرہ خالی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر سب ہی کمرے خالی ہے بہت کم لوگ یہاں پر اپنی گاڑی روکتے ہیں نومن میریون کو کہتا ہے کہ میں آپ کو روم نمبر ون دے دیتا ہوں میرا گھر اس کے پیچھے ہی ہے اگر آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ مجھے آواز لگا کر بلا سکتے ہو اور وہ اس کے کمرے میں اسے چھوڑنے کے لئے جاتا ہے یہاں پر نومن میریون کو اپنے گھر پر کھانے کے لئے انوائٹ بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی موم کے ساتھ رہتا ہوں اور اگر آپ میرے ساتھ دینر کرو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا میریون اسے ہاں کر دیتی ہے نومن وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر میریون کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ انہیں نیوز پیپر میں لپیٹ کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتی ہے تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو اور اس سے پہلے کی وہ نومن کے گھر جاتی اس کے گھر سے اس کی موم کی آوازی آنا شروع ہو جاتی ہے جو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی حالکہ نومن اپنی موم کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کچھ ہی دیر بعد نومن سینڈوچز کی پلیٹ لے کر میریون کے پاس آ جاتا ہے پر میریون اسے منع کر دیتی وہ کہتی کہ مجھے بھوک نہیں ہے نومن جانتا ہے کہ اس نے اس کی اور اس کے موم کے بیچ میں جو بھی بحث ہوئی ہے اسے سن لیا ہے اسی لئے وہ اسے معافی مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک پارلر ہے وہاں پر بیٹھ کر تم سینڈوچ کھا سکتی ہو یہ دونوں کے دونوں سپارلر میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر میریون دیکھتی ہے کہ بہت سارے پکشیوں کی ٹیکسی ڈرمی کی گئی ہے دراصل جو پکشی مر جاتے ہیں اور ان کی باڈی کے اندر کیمیکلز ڈال کے ان کی باڈی کو سڑنے سے بچا کر جو شوپیز بنایا جاتے ہیں اسے ٹیکسی ڈرمی کہا جاتا ہے نومن کہتا ہے کہ یہ میری ہوبی ہے میں اکثر ایسا کرتا ہوں میرا ٹائم بہت زیادہ گزر جاتا ہے یہاں پر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے اس کی مومن اس کی سب سے اچھی دوست ہے لیکن اس کی مومن کی دماغی حالت پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہے وہ میریون کو بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے پتا کے مرتی ہو گئی اس کے بعد اس کی مومن کا ایک لور بنا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی پر وہ بھی گزر گیا اور ان حادثوں کی وجہ سے اس کی مومن کا دماغی سنتولن تھوڑا سا انسٹیبل ہو گیا میریون نومن کو کہتے کیوں نہ تم اپنی مومن کو کسی انسٹیٹیوٹ میں ڈال دو اس بات سے نومن پوری طرح سے گصہ ہو جاتا اس کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے تمہارا مطلب ہے کہ پاگل کھانا میری موم کبھی کسی پاگل کھانے میں نہیں جائے گی کیا تم کبھی کسی پاگل کھانے میں گئی ہو میریون سمجھ جاتی ہے کہ نومن کو اس کی بات بلکل اچھی نہیں لگی وہ واپس اپنے روم میں آ جاتی ہے وہیں روم کے باہر نومن کو دکھائے جاتا ہے جو دیوار کے اوپر سے ایک تصویر کو ہٹاتا ہے اس دیوار پر ایک چھید ہوتا ہے اور اس چھید سے وہ میریون کو اس کے کمرے میں دیکھ سکتا ہے وہ کس دیر تک میریون کو دیکھتا ہے جو اندر کپڑے بدل رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے وہیں میریون ابھی ریسائیڈ کر چکی ہوتی ہے کہ وہ واپس اپنے گھر چلی جائے گی اور جو پیسے اس نے چرائیں یعنی کہ اس کی کمپنی کی جو چالیس ہزار ڈالرز اس کے پاس ہے وہ انہیں واپس کر دے گی اور اب وہ شاور لینا شروع کر دیتی ہے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے یہاں پر ایک سائہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں چاکو ہوتا ہے اور وہ سائہ میریون کا قتل کر دیتا ہے اس سائے کو جاتے ہوئے دکھائے جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی عورت ہے اس کے اگلے پرلی ہمیں نومن کی گھر سے اس کی موم کی آواز آتی ہے جو دو بار بلڈ بلڈ بولتی ہے نومن بھاگتا ہوا میریون کے کمرے میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا قتل ہو چکا ہے اس بار سے نومن پوری طرح سے ڈر جاتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی پتا چلے ہوتیل میں ویسے بھی میریون کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اسی لئے وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اسی کی گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ میریون کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کا سارا سامان باہر لاکر گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیتا ہے اب وہ دروازہ بند کرنے جاتا ہے اور تب ہی اس کی نظر ٹیبل کے اوپر رکھے ہوئے اس اکبار پر پڑھتی ہے جس کے اندر 49,300 ڈالرز ہیں وہ اس اکبار کو اٹھاتا ہے لیکن اسے پتا نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر اتنے سارے پیسے ہیں اسی لئے اس اکبار کو گاڑی کی ڈکی کے اندر ڈال کر گاڑی کو یہاں سے دور لے جاتا ہے جہاں پر ایک دلدل ہوتا ہے اور وہ اس گاڑی کو میریون کے ساتھ اس دلدل کے اندر چھوڑ دیتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ پوری کی پوری گاڑی اس دلدل کے اندر سما جاتی ہے اب اس گھٹنا کو پورا ایک ہفتہ بیچ جاتا اور ایک ہفتے کے بعد ہی دکھائے جاتا ہے کہ میریون کی بہن لائلہ اسے ڈھونٹے ہوئے میریون کے بوائی فرنڈ سیم تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس سے میریون کے بارے میں پوستی ہے سیم کو میریون کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا میریون کی بہن لائلہ سیم کو بتاتی ہے کہ میریون ایک ہفتے پہلے فینکس ایریزونہ سے نکلی تھی اور اس کے بعد اس کا کچھ پتا نہیں چلا اب یہاں پر ایک ڈیٹیکٹیب بھی آ جاتا ہے جس کے پاس چالیس ہزار ڈالر سچوری کا کیس ہوتا ہے اور وہ لائلہ کو بتاتا ہے کہ تمہاری بہن نے چالیس ہزار ڈالر سچورائیں یہ بات سنکا سیم بھی شاکڈ ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹیب کہتا ہے کہ اگر میریون نے وہ پیسے واپس کر دیے تو اس کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں لگے گا لیکن یہاں پر کسی کو نہیں پتا کہ میریون کہا ہے ڈیٹیکٹیب بولتا ہے کہ وہ اسی شہر میں لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے اسی لئے وہ شہر کے کئی ہوتیلز میں جاتا ہے اور وہ اس موٹیل تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ رکی تھی یعنی کی نومن بیٹس کے موٹیل وہ نومن کو میریون کی فوٹو دکھا کر بولتا ہے کیا یہ لڑکی کبھی یہاں پر آئی تھی نومن اس کی فوٹو دیکھتا بھی نہیں اور منع کر دیتا ہے اس بات سے ڈیٹیکٹیب کو تھوڑا شک ہوتا ہے حالکہ بعد میں نومن بولتا ہے کہ یہاں پر دو ہفتوں سے کوئی بھی نہیں آیا پر جب ڈیٹیکٹیب ریجیسٹر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے اور یہ نام ہوتا ہے مری سیمیل دراصل یہاں پر جب میریون آئی تھی تو اس نے اپنا نام غلط لکھ دیا تھا پر ڈیٹیکٹیب سمجھ جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ میریون تھی اس نے میریون کی جگہ مری لکھ دیا تھا اور سر نیم میں سیمیل لکھا تھا کیونکہ اس کے بائی فرنڈ کا نام سیم تھا وہ یہ ساری باتیں نومن کو کہتا ہے جس سے نومن کے ایکسپریشن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیٹیکٹیب سمجھ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا وہ ایک بار پھر سے میریون کی فوٹو سے دکھاتا ہے اور اب نومن سچ بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ہفتے پہلے یہاں پر آئی تھی لیکن اس رات بہت بارش ہو رہی تھی اس کے بال گیلے تھے اسی لئے میں فوٹو دیکھ کر پہچان نہیں پایا ڈیٹیکٹیب اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے کسی کو فون کال کیا تھا نومن کہتا ہے کہ نہیں اس نے کال نہیں کیا تھا ڈیٹیکٹیب پوچھتا ہے کہ اس رات کو تم اس کے ساتھ سوئے تھے نومن کہتا ہے کہ نہیں ڈیٹیکٹیب کہتا ہے پھر تمہیں کیسی پتا کہ اس رات کو اس نے کسی کو کال نہیں کیا تھا اور اب نومن تھوڑا تھوڑا ہکلانا بھی شروع کر دیتا ہے پر نومن اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لیٹ نائٹ یہاں پر آئی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بہت تھک چکی اسی لئے وہ سونا چاہتی ہے اور ارلی مارننگ وہ یہاں سے نکل گئی تھی اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اب ڈیٹیکٹیف جب نومن کی گھر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اس کی کھڑکی پر ایک سایا دیکھتا ہے اور نومن سے پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر پر کون ہے نومن کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ڈیٹیکٹیف کہتا ہے کہ میں نے ابھی کسی کو کھڑکی پر دیکھا ہے نومن کہتا ہے کہ وہ میری موم ہوگی ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اسی لئے وہ کسی سے نہیں مل سکتی حالت کہ ڈیٹیکٹیف اس کی موم سے بات کرنا چاہتا ہے پر نومن صاف صاف منع کر دیتا ہے ڈیٹیکٹیف کہتا ہے ٹھیک ہے میں وارنٹ کے ساتھ آؤں گا وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹیلی فون بھوت سے میری اون کی بہن لائلہ کو کال کرتا ہے وہ اسے موٹل کا نام بتا کر کہتا ہے کہ یہاں پر آخری بار میری اون رکی تھی یہاں کا جو اونر ہے جس کا نام نومن ہے میں نے اس سے کئی سوال پوچھے پر میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوا وہ اپنی بوڑی موم کے ساتھ یہاں پر رہتا ہے اور مجھے پورا وشواہ سے کہ اس کی موم کو میری اون کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا وہ کہتا ہے میں جلدی تم سے ملوں گا فون ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد وہ سیدھا نومن کے گھر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی موم سے پوچھتاج کرنا چاہتا ہے اور جب وہ سیڑیوں سے دھیرے دھیرے اوپر جا رہا ہوتا ہے تبھی کمرے سے ایک عورت کا سایہ چاکو لے کر باہر نکلتا اور وہ ڈیٹیکٹیو کا قتل کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں سیم اور لائلہ کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں کے دونوں ڈیٹیکٹیو کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ بہت دیر تک نہیں آتا تو سیم خود اس موٹل تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے ڈیٹیکٹیو نے اسے کال کیا تھا یعنی کی نومن کے موٹل میں یہاں پر وہ ڈیٹیکٹیو کو آواز لگاتا ہے لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا موٹل بھی بند ہوتا ہے اور ٹھیک اسی وقت ہمیں نومن کو دکھایا جاتا ہے جو اسی دلدل کے پاس ہوتا ہے جس دلدل کے اندر اس نے میریون کی گاڑی کو ڈال دیا تھا یعنی کی اب ڈیٹیکٹیو کی گاڑی کو بھی اس کے ساتھ اس نے اسی دلدل کے اندر ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا سیم واپس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں پر میریون کی بہن لائلہ ہے وہ لائلہ سے پوچھتا ہے کیا ڈیٹیکٹیو واپس آیا لائلہ کہتی کہ نہیں سیم بتاتا ہے کہ جس موٹل میں میں گیا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا لیکن کھڑکی پر مجھے کسی عورت کا سایہ دکھا تھا میں نے کافی دیر تک دروازہ بھی نوک کیا پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور اب یہ دونوں کے دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اسی لئے دونوں کے دونوں شہر کے ڈیپیٹری شیریف کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جو شہر میں بیٹس موٹل ہے وہاں کا جو اونر ہے جس کا نام نومن ہے ہمیں اس پر شک ہے ہم نے اس کے گھر پر کسی ایک بڑی عورت کو بھی دیکھا ہے شاید اس آدمی کی پتنی یا ماہو شیریف نومن کو پہلے سے جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا نومن نے کبھی شادی نہیں کی اور اس کی موم آج سے دس سال پہلے گزر چکی ہے جب اس کے پتا کے مرتی ہو گئی تھی تو اس کی موم کی دیماغی حالت پوری طرح سے ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد اس کی موم کا ایک بوائی فرنڈ بنا جسے نومن کی موم نے زہر دے کر مار دیا تھا اور خود بھی زہر کھا لیا تھا یعنی کہ نومن کی موم مر چکی ہے شیریف یہاں سے نومن کو کال کرتا ہے کیونکہ پرسنلی وہ اسے جانتا ہے وہ اس سے ڈیٹیکٹیو کے بارے میں پوچھتا ہے دوسری طرف سے نومن کہتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو یہاں پر آیا تھا اس نے مجھ سے جو بھی میرین کے بارے میں سوال پوچھے میں نے اس کے جواب دے دی اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں جانتا یہاں پر اب شیریف بھی ان دونوں کی باتوں پر وہ اپنی موم کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ کس دن تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا نہیں تو پولیس تمہیں پکڑ کر لے جائے گی یہاں پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ سب نومن کی موم نے کیے ہیں اگلے پل وہ اپنی موم کو گود میں اٹھا کر سیڈیوں سے جاتا ہوا نظر آتا ہے اب سیم اور لائلہ جاننا چاہتے ہیں کہ نومن کے گھر میں جو لیڈی ہے وہ ہے تو ہے کون اسی لو دونوں کی دونوں یہاں موٹل تک آ جاتی ہیں سیم نومن کے پاس جاتا ہے اور اسے باتوں میں لگانا شروع کر دیتا ہے وہیں دوسری طرح لائلہ کو دکھایا جاتا ہے جو نومن کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے وہ پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی ہے پر نہ تو اسے نومن کی موم اور نہ ہی کوئی اور عورت یہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے وہیں سیم کو دکھایا جاتا ہے جو نومن پر یہ الزام لگاتا ہے کہ چالیس ہزار ڈالر اسی کے پاس ہے اس بات سے پوری طرح سے وچلت ہو رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ سیم کے ساتھ جو لیڈی آئی تھی وہ یہاں پر نہیں ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کے گھر پر اس کی موم سے ملنے کے لیے گئی ہے اسی لئے وہ ٹیبل کے اوپر سے ایک باکس اٹھا کر سیم کے سر پر مارتا ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے اور بھاگتا وہ اپنے گھر پر جاتا ہے وہاں پر لائلہ دیکھ لیتی ہے کہ نومین گھر کے اندر آ رہا ہے اسی لئے چھپ جاتی ہے اور چھپتے چھپاتے وہ ایک سٹور تک پہنستی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی عورت کرسی پر بیٹھی ہے اور جیسی وہ اسے اپنی طرف گھوماتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ کوئی زندہ عورت نہیں بلکہ نومین کی موم کی ڈمی ہوتی ہے جس طرح سے وہ پکشیوں کی ٹیکسی ڈمی کرتا تھا اسی طرح سے اس نے اپنی موم کی باڈی کو بھی آس تک کیمیکل کے ذریعے سڑنے سے بچا رکھا تھا یہ دیکھ کر لائلہ پوری طرح سے ڈرتی اور زور سے چلاتی ہے اور تب ہی دروازے کے پیچھے سے نومین سامنے آتا ہے جس نے فیمل کپڑے پہنے ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اس کے سر پر فیمل وگ بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں چاکو ہے اور وہ چلا کے کہتا ہے کہ آئیم نومہ اس کی موم کا نام نومہ ہوتا ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ چاکو لے کر لائلہ کی طرف اسے مارنے کے لئے بڑھتا ہے پر تب تک یہاں پر سیم آ جاتا اور اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کوٹ روم دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک سائیکیٹرک ہوتا ہے جس نے نومن کے پورے کیس کو سٹیڈی کیا اس سے بات کی ہے لائلہ اس سے پوچھتے کہ نومن نے میری بہن کو مارا تھا سائیکیٹرک کہتا ہے کہ ہاں بھی اور نہ بھی وہ بتاتا ہے کہ نومن جب چھوٹا تھا تو اس کے پتا کی مرتی ہو گئی پتا کی مرتی کے بعد اس کی موم ہی اس کا سب کچھ تھی یہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا تھے اس کے بعد اس کی موم کی زندگی میں کوئی آ گیا اور نومن کو ایسا لگا کہ اس کی جگہ کسی اور نے لے لی جس بات کو برداشت نہیں کر پایا اس نے اپنی موم کو اور اس کے بوائی فرنڈ کو زہر دے دیا سب کو ایسا لگا کہ نومن کی موم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی اسی لئے پہلے اس نے اپنے بوائی فرنڈ کو زہر دیا اور پھر خود بھی زہر کھا لیا پر اصل میں نومن نے کیا تھا یہ سب کرنے کے بعد نومن کے اندر گلٹ آ گیا وہ اپنے دماغ سے ان یادوں کو بھلا دینا چاہتا تھا اسی لئے اس نے اپنی موم کی ڈیڈ باڈی کو چرا لیا پر وہ صرف ایک ڈیڈ باڈی تھی وہ بول نہیں سکتی تھی اسی لئے نومن نے اس کی جگہ بولنا شروع کر دیا اس نے اپنی آدھی زندگی اپنی موم کو دے دی اور یہ اس کی ایک بیماری بن گئے جسے سپلٹ پرسنیلیٹی ڈیس آرڈر کہا جاتا ہے نومن کے اندر اس بیماری کے تین شیڈز تھے ایک جگہ جہاں پر وہ پوری طرح سے نومن تھا دوسری جگہ وہ جہاں پر وہ پوری طرح سے اپنی موم کے روپ میں ہوتا تھا اور تیسرا شیڈ وہ جہاں پر وہ اپنی موم سے خود ہی باتیں کیا کرتا تھا یعنی کبھی اپنی آواز میں اور کبھی اپنی موم کی آواز میں اور جیسا کہ وہ اپنی موم کے بائی فرن سے جیلس تھا جسے اس نے زہر دے کر مار دیا تھا اسی طرح سے اس کے اندر جو اس کی موم والی پرسنیلیٹی ہوتی ہے اس نے اس پرسنیلیٹی کو یہ یقین دلوا دیا تھا کہ نومن جس بھی لڑکی کو پسند کرے گا اس کی موم یعنی کہ اس کی دوسری پرسنیلیٹی اس لڑکی کو پسند نہیں کرے گی اور ایک یہ وجہ تھی کہ اس کی موم والی پرسنیلٹی نے میرین کو مار دیا تھا کیونکہ نومن والی پرسنیلٹی میرین کو پسند کرتی تھی اسی لئے وہ چھیت سے اسے دیکھتا بھی ہے پر اگلے پل جب وہ اپنی موم والی پرسنیلٹی میں آ جاتا ہے تو وہ جیلسی میں اس لڑکی کو یعنی کی میرین کو مار دیتا ہے اس کو مارنے کے بعد وہ واپس اپنی پرسنیلٹی میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو یقین دلا دیتا ہے کہ یہ اس کی موم نے کیا ہے اور اپنی موم کو بچانے کے لئے اس سارے ثبوت مٹا دیتا تھا تاکہ اس کی موم پر کسی کو بھی شک نہ ہو یعنی کہ نومن کو کبھی پتا ہی نہیں تھا کہ سارے قتل اس نے کیے اس سے پہلے بھی وہ اپنی موم کی پرسنیلٹی بن کر دو قتل کر چکا تھا سائیکائٹریس بتاتا ہے کہ اب نومن سے اب کبھی نہیں مل سکتی کیونکہ اس کی موم کی پرسنیلٹی اس پر پوری طرح سے ہاوی ہو چکی ہے یعنی کہ اب وہ پوری طرح سے اپنے موم کے روپ میں آ چکا ہے وہاں سیل کے اندر ہمیں نومن کو دکھائے جاتا ہے جس کی آنکھوں میں کوئی پشتا تاپ نہیں ہوتا اور وہ اپنی موم کے آواز میں اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ کبھی بھی اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا یعنی کہ اس کی موم والی پرسنیلٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا جتنے بھی غلط کام کیے تھے وہ نومن نے کیے تھے اور نومن کی پرسنیلٹی اب اس کے شریر سے پوری طرح سے گائب ہو چکی ہے انت میں پولیس کو دلدل سے میریان کی گاڑی کو نکالتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یعنی کہ اس گاڑی میں اکبار کے اندر جو 49,300 ڈالرز ہیں وہ بھی اب پولیس کے ہاتھ لگ جائیں گے اسی کے ساتھ یہ سائیکلوجیکل ڈراما یہی پر ختم ہو جاتا ہے یہ فلم سن 1960 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 8.5 اس فلم کا بجٹ 1 ملین سے بھی کم ڈالرز کا تھا اور باکس آفیس پر اس نے 50 ملین ڈالرز کی کمائی کی تھی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی